بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سیالکورٹ کے آگے ایک سیٹی ہے زفر وال یہاں بے ایک سس کلو وارٹ کا ہم ہائیبرڈ انوارٹر جو کہ انویس کمپنی کا لگانے آئے ہیں اب ہمارے ساتھ رہی انشاءالا آپ کو پوری انسالیشن کی ڈیٹیل ملے گی تو آئیے سب سے پہلے پیارا پیارا درود پاک پڑھ لیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ درود پاک پڑھنا سکھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد من آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد من آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید مجید یہاں پہ ہم جو سسٹم کر رہے ہیں یہ انویلیس کا نائٹروکس سسیلو وارٹ کا سنگل فیس ہائیبریڈ انویٹر ہے ماشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں ہی بہت زبردست یہ جا رہا ہے اور یہ پاکستان میں کام یاب ترین ہائیبریڈ انویٹر ہے اور اگر آپ کے پاس انجازش ہے تو آپ ایسا ہی انویٹر لگائیں یہ لونگ لائف ہے وہ پانچ سال اس کی ورنٹی ہے تو پانچ سال کے اندر اللہ نہ آگے اس کو کچھ ہو جائے تو آپ قبل کو فری میں یہ سرور سینٹر والے کارکے دیں گے تو انشاءاللہ اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی یہ اس کی بائک بلےڈ ہے اور اس کو جب ہم نکالتے ہیں کارٹون سے تو اس کے اندر دو سکروو لگے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ اس کا سیفٹی سکروو ایک ادھر لگا ہوا ہے اور دوسرا اس طرف لگا ہوا ہے اور اس کو بڑے دیان کے ساتھ اس کو محفوظ کر کے رکھیں کہ کہ یہ کئی مش نہ ہو جائے کیونک یہ چھوٹے چھوٹے سکروو ہے تو یہ کئی نہ کئی گیر جائے تو پھر ملتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی آپ ٹیک میں ٹیک میں ٹیک میں ٹیک میں ہمارا باٹم نیول یہ ہوگا تو ہم اسی کی بائچ سے لے گنا تو اس کو ہم ٹھینک کریں گے تو یہ جناب ٹونٹی سکس سینٹی ہے کیونکہ ہم سینٹی میں کام کرتے ہیں تقریبا ٹونٹی سکس یا ٹونٹی سکس سینٹی ہے تو ابھی ہم اس کو اوپر لگائیں گے انشاءاللہ اس کو اوپر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی دبل سٹرنگ ہے یہ سب سے بڑا فیادہ یہ کہ اس کی دبل سٹرنگ ہے اس کے بعد یہ اس کے بیٹری کے یہ پی جی کنیکٹر ہے اور یہ باقی اس کے گریڈ کے اور جو اوٹ پٹ ہے اور جو اس کی بیٹری کی 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 بل اور اس کی سیٹی کی کی بل ہوگی نا وہ اس میں سے جائے تو یہاں پہ وائی فائی ڈنگل لگ جائے گا تو یہ اس کا ہیٹسنگ ہے اچھا خاصا انہوں نے ہیٹسنگ دیا ہوا ہے آپ یہ دکھا کریں کہ آپ نے یہ انوارٹنٹ پہنکل گا رہا ہے وہ سب سے پیس پلیس ہے اس کی یہاں پہ اس کی گروہ پر ڈی بی ہوتی ہے ہم اس کا باتم میں بھی پہلے ایک لیے لگتے ہیں تاکہ اس کے سی ایم لیے لگنا چاہیے وہ دیمے والے کو بھی اچھا لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم کم کم دس سنتی یہاں سے چھوڑ دیں گے یہاں سے چھوڑ دیں گے یہاں سے چھوڑ دیں گے بڑا دونر پڑا جائے گے اس کے بعد جو آپ نے یہ فریڈ دیکھی ہے یہ جو فریڈ ہے جو اس کے پیچھے آئے گے اور اس کے اوپر یہ ایک وائکٹر ہنگ ہوگا تو ہم یہاں سے باتم سے اس کا تقریبا 25-70 جس کا دسلنس ہے ہم اس کو یہاں سے بھی لائے گے تو پھر اس کا نیول سے اس کے برابر آ جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ میں 25 یا 26 کا نیول بھی لاتا ہوں یہ گے اور ایک نیول یہ ہو گیا آپ کوشش کیا کریں کہ سپریڈ نیول کو لازم آپ یوز کریں تاکہ دیکھنے والے کو بھی یہ لگا ہوا اچھا اچھا نہیں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اور کس کا ہم لیویل نکالے گی یہ لیکن ہے یہ لیکن آپ یہاں پٹسکو میں سے بھولا ہوں کہ ہوں یہاں پٹسکو چوس یہ سولنر کی ڈی وی ہے اس لی بی کے ساتھ میں ہمیں لگانا تھا یہ ایمائٹر کو آکے لگانا تھا لیکن ان کی سیڈی میں ایسی بھی جگہ نہیں بچتی انکال کو کوئی نہیں بڑی چیلیں دے گی لیا ہے تو پھر وہ اس کو ہیٹ کرنی تھی اس لئے ہم نے اس کو اندر موک کر دیا اور ٹی بی کو ہم نے یہاں پھلکا کیا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کیوں تلگایا ہے کہ اگر اس کو میں آگے لگاتا ہے تو جیسا کہ یہ پینل اس کو ٹچ کر رہا تھا تو کوئی بھی کل کو کچھ اوپر چیز لے کے جاتے تو اس کو ٹچ کرتا ہے اس لئے میں نے اس کو انویٹر کو تو میں نے لگایا تھا لیکن ابھی میں نے اس کو ادھر لگایا تاکہ کچھ جگہ سیف ہو جائے کہ اگر کوئی کل کو چیز لے کے جائے اوپر تو بڑی آسانی کے ساتھ چلی جائے یہ جگہ میں ہم نے ٹی بی لگائی تھی تو کچھ اس کا ٹرینج کا ویب جا رہا تھا جو کہ اوپر ان کا کچھن ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھیں ہیں اس کے اندر آپ کو سفید پیپ نظر آرہا ہے تو وہ بلکل اسی جگہ میں میں ہول بھی نظر آرہا ہے اور یہ دو ہول ہو گئے اس میں تو اچھا لو ہر انشاءاللہ اس کو ہم رپیر کریں گے کوئی بات نہیں ایسے کاموں میں کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے اللہ کریم موسیقی موسیقی موسیقا 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 سب سے زیادہ مجھے پوچھن آتا ہے یعنی کہ کمنٹ سیکشن میں لوگ زیادہ زیادہ جو پوچھنے والے سوال ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ساں یہ ڈی بی کی کنیکشن آپ ہمیں تھوڑا سمجھا دیں ٹھیک ہے میں اس ہی ٹی بی بناتا ہوں اور اس میں میں مہنشہ سے ڈبل پول ہی سوچ لگاتا ہوں کیونکہ اگر ڈبل پول لگائیں گے تو ایک کی نیوٹل نیوٹل فیز دونوں کٹھے بانگ دو جائیں گے اگر آپ سنگل فیز لگائیں گے تو اس کی آپ نیوٹل کی نیوٹل کو آف نہیں کر سکتے اور نیوٹل اس میں اس میں رہتی ہے اس لیے میں مہنشہ سے جنہیں پہ آپ دیکھیں گے میں ڈبل پول بریکٹر ہی لگاتا ہوں دوسرے نمبر پہ یہاں پہ یہ جو سسٹم ہے ہائی بریٹر انوارٹر یہ جو لیٹرس کمپنی کا اس کے لئے دو سٹرنگ جیسے کہ آپ کو یہ نیچے نظر آ رہی ہیں یہ ڈبل سٹرنگ والا ہوتا ہے اس کے لئے یہ میں نے سسٹری امپیر کے دو ڈی سی بریکٹر لگا دی ہیں جو کہ سپلائی سپلائی نیچے آئی سپلائی تھی ادھر سے سپلائی ہے ہم نے آڈ پوٹ لے کے یہ ہم نے ریڈی کر دی ہے یہ چار بیرے آپ کو نظر آ رہے ہیں دو بلائک اور دو ریڈر بیرے سب سے پہلے جو ہماری وابڈا کی پاور ہے وہ اس میں آتے اس بریکٹر میں ہم اوپر لگا دیتے ہیں اس کے بعد اس سے ایک لپ لے کے ہم میجر کرتے ہیں اس کی سپلائی پر لیے تو بات میں اوپر سے دو روپے لے کے نام اس پوٹیکشن کو ہم لگا دیتے ہیں جو انٹر پولٹائی پوٹیکشن ہے اس کو ہم لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے سپلائی ہو کے اس کے اندر چلی جائے گی جو کہ وابڈا کی سپلائی جس کو بولتے ہیں اور اس کو گریڈی بھی بولتے ہیں یہ آقا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ہمارے دو چینج اوبر ہے چینج اوبر میں کیا ہوتا ہے چینج اوبر میں ایک تو یہاں پہ آئے گی اور اس سے اوٹ لے اس کو بھی دے دی اور اسی کو بھی دے孩 اس کے بعد ہماری اemi schlimار کی اندر سے لےAP جو ہماری سولڑ کے اندر سے لے میں آئے گی یہ سدھ سا ایک سدھ سدھ کنکشن ہے لیکن اچھے طریقے سر اس کے کنکشن montrerیں اس میں آپ تھوڑی سی بھی مشٹک آپ کی کام صاحب کر سکتی ہے اس لیے اس کو پہلے اچھی طرح جانئے اس کے بارے میں سٹڈی کریں بعد میں آپ اس کو لگائیں تو یہ ہماری ڈی بی کمپلیڈ ہو چکی ہے اور ابھی جو ہم نے یہ ڈاڑک لانی ہے نا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر تین ڈیٹیفکیشن لگائی ہے یہ میں نے وارڈا کی لگاتا ہوں کہ جب وارڈا کی پاورا ہوگی تو اس میں یہ گلو کرے گا یہ ہیوی لوڈ کے لیے اور یہ سیکنڈ جو نرمال لوڈ کے لیے اور یہ اس کی میں نے پیچھے سے پیرل لگا دی ہے تو ابھی میں اس میں پیرل لگا دوں گا تینوں میں ایک دو تین تو یہ ہمارا ڈی بی کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی ان کا جو لوڈ ہے جو اوپر سے پیوی کی سپلائی آرہی ہے تقریب میں چھیکل وارڈ آرہی ہے ایسے 588 وارڈ آرہی ہے جو ان کا گھر کا لوڈ چر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ انوائٹر کے سکس کلو وارڈ کا ہے اور اس کی اوپر سے پیوپر کی سپلائی آرہی ہے وہ 6200 وارڈ آرہی ہے اور جو ان کا گھر کا لوڈ ہے جاہزا 760 وارڈ چر رہے ہیں اور بیٹری ان کی فل ہے اور بارپ ڈیوکل زیرو ہے بارپ ڈیوکل یوز نہیں کر رہا جی اسلام علیکم بھائی آپ پہلے اپنی لوگویشن اور اپنے نام بتائیے میرے نام محمد علی ہے میں زفر فارمید آریاش ہوں ہم نے ٹاپیل ٹلائی کے اس لوگ جو کام کے لئے ہم نے اس سنسٹیم میں ہم نے ہم نے اس سنسٹیم میں ہم نے اس سنسٹیم میں ہم نے بہتے رہے لیکن کوئی ہم نے اچھا نہیں لگا نہ ہم نے اپنے پریکار کار کام کرنے کا اچھا تھا تو ہم نے یو جوب کے ذرکے پبلک انفرمیشن سے اپور یہ شہدہ تھا اس کے اوپر ہم نے چیک کیا وزٹ کیا تو وہاں پہ انٹلون کا نمبر دکھا ہوا تھا تو وہاں نے اس کونٹیکٹ کا اکیل سے گلوایا اور مچھنا کام کسی سے مجھنگا نہیں ہے دیکھا گا بہت اچھا ہے تو ابھی جو ہم نے اس سنسٹیم میں کہا ہے آپ اس سے کتنا مطمئن ہے میں اس سے ہندر پاسم ہوں بہت اچھا آپ اس مام کے لئے آپ نے سنسٹیم کیا ہے یہ مجھے بہت اچھلیا کیسی اچھا یہ زفر وارج یہ سیاں کوٹ سے تقریباً میرا 35 40 کلو میٹر کے اوپر ہے تو کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں پورے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں ہوئی ہیں تو جانا تو میں نہیں چاہتا لیکن ایک پیار محبت سے وہ بڑے پیار سے بلاتے ہیں تو پھر ہمیں آ کے ان کا یہ کام کرنا پڑتا ہے تو آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ ہمارا کام کیسا ہے اگر کسی بھائی کو ہمارے سے یہ سیسٹم نگوانا ہو تو اس میں ہمارا نمبر چار رہتا ہے تو آپ اس سے ہمارا یعنی آپ اس سے ہمارے صاحب کنٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اور کامنٹ سیکسن میں لازم کچھ نہ کچھ اپنے رائے سے ضرور نمازہ کریں